آج بات کرتے ہیں اتر پردیش کے پیرا سپورٹس کی جو پالیسی کے بارے میں جو بھی پالیسی اس سمیں ہمارے اتر پردیش میں لاغو ہے وہ واسطہ میں کسی کو پتا بھی نہیں ہے کیونکہ میرے حساب سے کوئی بھی پیرا سپورٹس کے لیے سرکار کے دورہ اتر پردیش سرکار کے دورہ اب تک تیار ہی نہیں کی گئی ہے اور نہ ہی کسی بھی پرکار کے پیرا سپورٹس کے لیے پورسکار کی ویبستہ ہے پیرا سپورٹس پلیئر کے لیے اور نہ ہی کسی بھی پرکار کی انیس اجدائیں دی جا رہی ہیں اور جہاں تک کچھ سرکاری آدیش جو پاریت ہوئے ہیں ان میں کہیں کہیں پر موک بدر کھلاڑیوں کو لیے یا کچھ کھلاڑیوں کے لیے بلائنڈ کھلاڑیوں کے لیے پروسکار کی ویبستہ کی گئی ہے جو کی صرف کاغجوں تک ہی سیمیت ہے اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں میں بتانا چاہتا ہوں کہ پیرا سپورٹس کا مطلب کیا ہے پیرا لیمپک کھلاڑی وہ کھلاڑی جو شاری رک روپ سے ویشیش چنواتی والے ہوتے ہیں ساری رک جن کے اندر کچھ ایسی سمسیائیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ نارمل ایک مشاری روپ سے نہیں رہتے ہیں اور جن کو کی بھارت سرکار نے دیبیان کا بھی نام دی رکھا ہے تو آپ ان کو نام کچھ بھی دے دیجئے لیکن ان کی جو استطیق جو اس پردیش کے اندر جو ویبستہ ہے ان کے کھیل کود کے لیے یا ان کے پروتساہن کے لیے وہ ابھی تک بھارت کے ان پردیشوں کے مقابلے بہت پوری استطیق میں ہیں یا نگڑنے استطیق میں ہیں یہاں پر ایک اتب ردیش پرالیمپک کمیٹی ہے جو کی گازی آباد میں ایک دو چار لوگوں کے دوارہ چلائی جا رہی ہے جس کا کی نیمیت روپ سے کیا کریا کلاپ ہے وہ ابھی اپ لبد نہیں رہتا ہے جو کھلاڑی ہیں وہ اپنے دم پر راشتری چیمپینشپ میں الگ الگ کھیلوں کے چاہے وہ شوٹنگ کا ہو چاہے وہ ٹیبل ٹینس کا ہو چاہے وہ بینڈ مینٹن کا ہو وہ جاتے ہیں کھیلنے کے لیے اور کبھی کبھی وہ اسویم کی پیسے سے جاتے ہیں کبھی کبھی انیسویم سے بھی سنسطھاؤں یا کسی انجیو یا کسی کمپنی کے دوارہ پرائیو جیت ہو کر جاتے ہیں پر سرکار دوارہ اس میں کوئی بھی یوگدان نہیں دیا جاتا ہے اور نہ ہی ان کے اچیومنٹ کر کے واپس آنے پر کسی پرکار کا ٹھوٹسہان دیا جا رہا ہے تو اس پرکار کی اسطحیتی بڑے آشری کی بات ہے کہ یہ پورے دیش میں سب سے بڑا جنسنکھیا والا راجے ہے یہ ہے اور ہریانہ، راجستان، مدھی پردیش، پنجاب اور کرناٹک اور تمیل نادو یا ان پردیشوں میں، مہاراست میں، سبھی پرمک راجیوں میں پیرالیمپک جو پلیئرز ہوتے ہیں ان کی نوکری کی ویوستہ تک اور ان کو نوکری میں بھی آرکشن دیا جاتا ہے کھل کوٹا لاغو کیا جاتا ہے اور پورسکار تو دیئے ہی جاتے ہیں ان کو نگت پروتسہان بھی دیا جاتا ہے اس پرکار سے جو ویوستہ پورے دیش میں ان کھلاڑیوں کے لیے ہو رہی ہے وہ تحریف قابل ہے اور وہاں کی سرکاریں اس کو لاغو بھی کرواری ہیں پرانتو بڑے دربھاگے کی بات ہے کہ اتنے بڑے پردیش میں اور یہاں سے اچھے بڑے کھلاڑی بھی ہوئے ہیں اور یوگیند وششت یہاں کے پاول لفٹر تھے ارجون وارڈی، راجے شانن تھے اور میں پاون کمار شرمہ بھی یہاں پر میں نے دیش کو ساتھ آٹھ بار ریپریزنٹ کیا ہے انترہ اشتری اس طرح پر اس کے علاوہ آج ہے موریا اس کے علاوہ ابھی ہمارے یہاں سے بیڈمنٹن کے پیرا بیڈمنٹن کے پلیئرز انٹرنیشنل اور بلائنڈ جوڈوک یہاں سے گئے ہیں امریش سنگھ ہیں کانپور کے وہ بھی شوٹنگ میں اور نیشنل ٹی برٹینس میں انہوں نے بھاگ لیا ہے سچن چودری ہیں جو کامن ویلڈ گیمز میں اور پرلمپک میں بھی ان کا سیلیکشن ہو چکا ہے اور انترہاشتری پردیوکتاؤں میں پتک حاصل کر چکے ہیں ایسے کھلاڑیوں کے ہوتے ہوئے بھی اگر پردیش سرکار اس پر اچھ دھیان نہ دے تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے میں نیویدن کرنا چاہتا ہوں بھارت کے کھیل منتری کو بھی اور اتہا پردیش کے بھی کھیل منتری کو بھی مکہ منتری کو بھی آدھر نہیں ہے سب اور سب بہت ہی اچھت قدم اٹھانے کے لئے تطپر بھی رہتے ہیں پر انتو شاید ہماری باتیں ان تک پہنچ نہیں پا رہی ہیں اس لئے یہ اس ویڈیو کے ماندھیم سے میں انوروت کرنا چاہتا ہوں سادر انوروت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کرپیہ اس پر دھیان دیں اور بھارت کے اور پردیش کے کھیلانیوں کو آگے بڑھنے میں صحیح پردان کریں گنی بھار گنی بھار